معاصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی پھر عورتوں کو دیکھو ہماری مردوں عورتوں کی آواز میں فرق نہیں حتیٰ کہ اللہ نے عورت کی ہر چیز میں کشش رکھی شکل میں بھی آواز میں بھی چلنے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں اور اوپر سے وہ کپڑے اتنے خوبصورت پہنتی ہیں کہ فرشتے بھی آکے دیکھیں تو شاید وہ بھی عاشق ہو جائے کہ آج کل کی عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں تو فرشتے پتہ نہیں ان کی ابھی تحقیق نہیں ہارو تو مارو دنیا میں آئے ایک اللہ نے تمہارے میں اتنی کشش رکھی اب جتنی کپڑوں کی فیکٹری ہیں عورتوں کی وجہ سے چل رہی ہے مرد تو کیا بچارے کالے پی لے براؤن کپڑے پہن لیتے ہیں اور ہم تو سارے سفیدی سفید پہنتے ہیں یا عورتیں اگر ایک دو رنگ کے کپڑے پہننے شروع کر گئے سارے کپڑوں کی فیکٹری ہیں بند ہو جائیں لیکن ان کو روز نئے لیتے ہیں نئے کپڑے پھر اس کے سلانے کا انداز اچھا وہ ان کو صد نہیں ہے جی ہمیں ہمیں تو کچھ ہوتا نہیں ہے مردوں کو دیکھیں مردوں کو ہمیں دیکھیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اب ان کو کیسے سمجھیں میں کسی زمانے میں کراچی میں رہتا تھا پانچ سال وہاں رہا ہوں تو مجھے کتابیں پڑھنے کا شعب ہوتا تھا تو وہاں ایک بڑی لیبریری تھی وہاں میں کتابیں لینے جاتا تھا تو اس کی لیبریریین ایک عورت تھی جو بڑی بڑی خسوٹ تھے بہت بڑی تو میں کتابیں اس کے سامنے رکھ کے تو ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی ناراض بندہ کھڑا ہوتا ہے تو دو نوجوان لڑکیاں اس سے پاس آئیں اس سے باتیں کرنے لگیں اب ایک نوجوان آیا ادھر سے وہ ان کو دیکھتا 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 آخر تک دیکھتا ہی رہا تو وہ آپس میں کہنے لگی پتہ نہیں مرد ہمیں دیکھتے رہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے ہر روز ہمیں دیکھتے رہتے ہیں تو میں نے دل میں کہا کیا نہیں لگا ہوا تمہیں جو عورتوں کو لگا ہوا سب کچھ آپ کو لگا ہوا ہے بال بھی ہے خوبصورت رکھے ہوئے ہے نہیں اللہ نے آپ کی شکل خوبصورت بنائی داڑی شریف بھی نہیں ہے اگر داڑی ہوتی موں پہ تو تمہاری طرف کون دیکھتا عورتوں وہ سب سے زیادہ غم لگتا ہے اگر ان کے داڑی کے بال نکل آتی کئی عورتوں پہ نکل آتی وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں اتنی پریشان ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہم تو زندہ نہیں رہنا چاہتے یہ ہماری شکل پہ کیا ہوئے یقین کریں میرے سے بھی ایک دو عورتوں نے مسئلہ پچھا کہ میں دنیا کی سب سے پریشان عورت ہوں کہ میرے موں چینے پہ بال نکلتے ہیں میں نے کہا ہمارے تو چینے نکلتے ہیں ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ نہیں چھوڑے چھوڑے آپ کے تو نکلتے ہیں ہمارے نہیں نکلنے چاہئے ہماری خوبصورتی تباہ ہو جاتے ہیں اب جیرہ اللہ نے ایسا بنائے اس میں کشش ہاتھوں میں کشش ان کے رنگ میں کشش چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں اللہ نے عورت کو ناظر بنایا اس لئے عورت کا کیا منہ پردے میں رکھے جانے والی چیز یہ عورت کا منہ ہے یہ عربی کا لفظ ہے عورات ان نسا عورتوں کے پردے کی تیزیں چھپنی چاہئے تو عورت کا منہ ہوتا ہے پردے میں چھپا کے رکھے جانے والی چیز اب اپنے نام کے خلاف ہے وہ جمال الوجود بدکر الیلہ وتصف الحیات بنور هدہ جمال الوجود بدکر الیلہ وتصف الحیات